جی اسلام علیکم جناب آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ یوٹیوب پر واش ٹائم کمپلیٹ کرنے کا ایک ایسا یونیک اور لیٹس ٹک شیئر کرنے والا ہوں جس کی طرح آپ بنا کسی کو بتائیں کہ میں لیو واش ٹائم کمپلیٹ کریں آپ اپنی لیا خود کمپیوٹر میں تھوڑی سٹنگ کر کے اپنی لیو واش ٹائم کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہ وہ واش ٹائم ہوتے ہیں جو کہ لوگ آپ پہ سیل کرتے ہیں اور یہ وہ واش ٹائم ہوتے ہیں جو کبھی ڈراب نہیں ہوتی بلکل سیمپل سٹپ ہے ویڈیو توڑی لمبے ہو سکتی ہیں ابوڑ دس سے پندر میٹھ ہو سکتی ہیں لیکن اس کے بعد آپ لوگ کو کہیں پر بھی سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں واش ٹائم کس طرح انکریز کر سکتا ہوں کیسے میں اپنی واش ٹائم کو کمپلیٹ کر سکتا ہوں بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں واش ٹائم کیلئے کہ سر دو سو واش ٹائم چاہیے چار سو چاہیے پانچ سو چاہیے ہزار چاہیے تو جناب آپ کے پاس اگر زیرو واش ٹائم ہے ابھی اور اگر آپ چارہزار کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ خود اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی ہے نا اب کمپیوٹر کے اندر ہم نے تین کام کر رہے ہیں تین کاموں میں سب سے پہلا کام ایک سبٹیور کو ڈنلوڈ کرنا ہے ڈنلوڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم لوگوں نے کلون کو جنریٹ کرنے ہے یعنی بہت سارے براوزر کو جنریٹ کرنے ہے وہ کیسے کرنا ہے اب آپ لوگ دیکھیں گے کمپیوٹر کے سکرین کے اندر جناب سٹیپ نمبر ون کے اندر آپ لوگوں نے اس سبٹیور کو ڈنلوڈ کرنا ہے اس کالنگ میں ڈسکرپشن میں دیتا ہوں جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ اس انٹرفیس پر آ جائیں گے اور یہاں سے آپ لوگوں نے سمپلی ڈنلوڈ پر کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس یہ جو سبٹیور ہے کروم پروفائل جنریٹر کا یہ ایڈ ہو جائے گا یہاں پہ سمپلی آپ لوگوں نے اس پر ڈبل کلک کرنا ہے یہ آپ کے پاس اس طرح کا اوپن ہو گیا اب یہاں پہ تری سیکشن ہے ہمارے پاس فرسٹ سیکنڈ اینڈ ترڈ فرسٹ کے اندر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نمبرنگ کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کروم نمبر ون کروم نمبر ٹو اسی طرح کرنا چاہتے ہیں تو جی ہاں ہم کہتے ہیں ون سے سٹارٹ ہو اور جتنی بھی ہم مرضی چاہے اتنی کریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ کہتا ہے کہ آپ کے جو براوزر آپ یہاں پہ جنریٹ کریں گے اس کے نام کیا ہوں گے کروم ون کروم ٹو کروم ٹری کروم فور اسی طرح ٹھیک ہے نا کتنے آپ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو جناب ایسے کہتا ہوں کہ ابھی کے لئے آپ یہاں پہ بیس جنریٹ کریں یا چلو تیس کرتے ہیں تیس میں نے یہاں پہ کر دی ہیں اور یہاں پہ میں نے جیسی اس بٹن پر میں کلک کروں گا تو ابھی آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ہوتا کیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جناب کمپلیٹ اور اوکے ٹیک ہو گیا اب یہاں پہ یہ دیکھیں جناب تیس کلون یہاں پہ اس نے مجھے جنریٹ کر کے دی گئے سیمپل ایک سٹیپ کے اندر تو جناب آپ لوگوں نے دیکھ لیاں پہلا کام آپ لوگ کا جو بہت ہی سیمپل تھا وہ آپ لوگو نے کر ہی لیا اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے جتنی بھی کلون آپ نے ریڈی کی ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے ایک extension کو ایٹ کرنا ہے ہر کلون کے اندر ہم نے ایک ایک extension کو ایٹ کرنا ہے جس کا نام ہے زین میٹ کروم extension کروم نمبر1 کے اندر ہم نے کرنا ہے 2 کے اندر 3 کے اندر 4 کے اندر ہر کلون کے اندر ہم نے اس extension کو ایٹ کرنا ہے جو کہ ایک VPN ہوتا ہے وہ کیسے ایٹ کرنا ہے اب سکرین میں آپ لوگ دیکھئے جناب اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ ہر براؤزر کے اندر یعنی یہ ون براؤزر ہے یہ ٹو ہے تری ہے اب ٹو ترٹی ہر ایک کے اندر آپ لوگوں نے ایک extension کو ایٹ کرنا ہے VPN کا وہ کیسے کرنا ہے اور کونسا extension ہے فور ایجیمپل میں یہ جو کروم نمبر 5 ہے اس کے اندر میں ایٹ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے ون سے سٹارٹ لینا ہے اپ ٹو ترٹی میں ایک کے اندر سمجھاتا ہوں یہاں پہ فور ایجیمپل میں ترٹی کے اندر ایٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ لوگوں نے اس پر ڈبل کلک کرنا ہے اور ڈبل کلک کرنے کے بعد داریکلی آپ لوگوں نے نیو ٹیپ کو یہاں پہ اوپن کرنا ہے اور اس کو اوپن کرنے کے بعد جناب آپ لوگوں نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے زن میٹ کروم ایکسٹینشن یہ آپ لوگوں نے سمپلی سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد پہلا نمبر آپ کے پاس آتا ہے اس پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا ایڈ ٹو کروم پر آپ لوگوں نے سیمپلی کلک کرنا ہے اور دن آپ لوگوں نے ایڈ ایکسٹینشن پر کلک کرنا ہے اس پر آپ جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں اس کے ڈانلوڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور کچھ نہیں صرف ساتھ ایم بی کا یہ فائل ہے یہ ایکسٹینشن ہے یہاں پر ڈانلوڈ ہو جائے گا اور دن یہاں پر اٹومیٹیکل یہاں پر ایڈ ہو جائے گا تو میں ایک کے اندر یہاں پر یہ سٹپ کرتا ہوں آپ لوگوں نے ہر براؤزر کے اندر سیمپ اسی طرح کام کرنا ہے آپ لوگ اس کو سمجھیں میں کیسے کرتا ہوں آپ لوگوں نے جتنی بھی براؤزر آپ کے پاس یہاں پر موجود ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے سیمپلی کلک کرنا ہے زن میٹ کروم ایکسٹینشن اور اسی طرح آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے جو کہ میں صرف ایک کے اندر آپ لوگ کے سامنے ایڈ کرتا ہوں یہاں پر یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے نیٹ پر لیکن آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا جسٹ ویٹ کرنا ہے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے ویڈیو کو دو بار دیکھنا ہے دوسری بار بھی سمجھ نہ آئی تو میں گرینٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تیسری بار آپ کو ویڈیو کمپلیٹ سمجھ میں آ جائے گی اور آپ اس کام کو آرام سے اپنی کمپیوٹر میں کر سکیں گے تو یہاں پہ اس کے ڈانلوڈنگ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے ایڈنگ ٹو کروم اور یہاں پہ آپ لوگ ذرا فوکس کریں یہاں پہ یہ اب میرے پاس یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا یہ آپ کے پاس اس طرح کا آرہا ہوگا اس کو کلوز کریں یہاں پہ یہ ایکسٹینشن کا ایک آئیکن ہے اس پر کلک کریں اور یہاں پہ زنمیٹ فری ویپن ٹھیک ہے نا اس پر آپ کلک کریں پین ہو جائے گا یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے نا یہاں پہ ٹھیک ہو گیا نا اس پر میں نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ لے اس کو چلانا ہے ٹھیک ہی کی Jen یہاں پہ آپ اس کو کلوز بھی کر سکتے ابھی کے لئے میں یہاں پہ کلوز کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں اس کی کنٹری بھی آپ لوگ یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مختلف کنٹری ہے پہلے براوزر میں آپ پہلے والی کنٹری کو سلک کریں دوسری والی براوزر میں آپ دوسری نمبر کنٹری کو سلک کریں اور اسی طرح آپ ریپیٹ کرتی جائے گا اور آپ کی کنٹری ہر براوزر کے اندر چینج ہوتی جائے گے جس سے آئی پی ایڈریس مختلف ہوگی ہر سٹیپ کے اندر اور ہر پروم کے اندر آپ کے آئی پی یہاں پر ڈیپرنٹ ہوگی جی تو دوستو سٹیپ نمبر ون اور سٹیپ نمبر ٹو آپ کو سمجھ میں آگیا اب باری ہے سٹیپ نمبر تری کی سٹیپ نمبر تری میں جناب ہم کیا کریں گے بہت ہی سیمپل کام کریں گے جتنی بھی براوزر ہم نے بنائی جتنی بھی کلون ہم نے وہاں پی کریٹ کی اس کے اندر ہم اپنی ویڈیو کو چلائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سیم ایک ویڈیو کو سارے براوزر کے اندر چلانا چاہتا ہوں یعنی ایک ویڈیو کے اندر میں نے واش ٹائم کو کمپلیٹ کرنا ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر براوزر کے اندر میں نے ڈیپرنٹ ڈیپرنٹ ویڈیو وہاں پہ مطلب چلانے ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں تو اگر ہم ایک براوزر کے اندر ایک ویڈیو کریں گے دوسری کے اندر دوسری کریں گے یا سیم ویڈیو کریں گے اور ہم یہ کا منوالی کریں گے تو ہمارا بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس لئے ہم کمپیوٹر کے اندر ایک چوٹا سا سٹنگ کریں گے اور ایک کلک پر ہمارے سارے براؤزر کے اندر جو ویڈیو ہم نے بتائی ہوتی ہے وہ خود بخود وہاں پہ ارینج کرے گا اور چلانا شروع کرے گا تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے تو اب چلتے ہیں اور سٹیپ نمبر تری بھی سیکھتی ہے جنب ہمارے پاس جو سٹیپ نمبر تری ہے وہ کافی سیمپل ہیں ٹو سٹیپ آپ کو سمجھ آگئی ہے تری کے اندر آپ لوگ کیا کریں یہاں پہ آپ لوگوں نے آنا ہے اور یہاں پہ نوٹ پیٹ آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے جو کہ ہر کمپیوٹر میں ہوتا ہی ہے سرچ کرنے کے بعد جنب آپ لوگ یہاں پہ غور کریں میں اس کو زوم بھی کرتا ہوں اور جو میں لکھتا ہو وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے سٹارٹ میں آپ لوگ اٹھر ایٹ لکھیں اور ایکو ایکو آف آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ایکو آف دن انٹر پریس کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے سٹارٹ لکھنا ہے اور ابھی ہمارے پاس جو کروم کا نام ہے یہ یہ کروم ون ہے کروم ٹو کروم ٹری کروم فور اسی طرح تو ایک کا نام آپ لوگوں نے یہاں سے لکھنا ہے سی کپیٹل ہے یا آپ لوگ اس طرح کریں اس کو سلک کریں یعنی ایک لکھ کریں ایف ٹو پریس کریں اور اس کو آپ لوگ کاپی کریں اس کا نام نائم کپی کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اس کو پیسٹ کریں اس کے بعد جناب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اس کو میں بڑا کرتا ہوں یہاں پہ اس کے بعد آپ جس ویڈیو پر واش ٹائم لینا چاہتے ہیں اس کا لنگ آپ لوگوں نے کپی کرنا ہے یہاں سے میں کپی کرتا ہوں میرے چینل پہ یہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو پر میں واش ٹائم کمپلیٹ کروں تو اس پر آپ لوگ رائٹ کلک کریں یہاں پہ کپی لنگ ایڈریس پر کلک کریں اور دوبارہ آپ لوگوں نے نوٹ پیٹ پہ آنا ہے سٹارٹ کروم ڈبل زیرو ون اور سپیس پریس کر کے آپ لوگوں نے ویڈیو کالیں یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اس ہی کیا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ جو براؤزر ون ہے اس کے اندر ہمارے اس والی ویڈیو کو پلے کیا جائے گا ٹھیک ہو گیا نا اب اگین آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اس کو میں کاپی کرتا ہوں یہاں پہ جتنی بھی براؤزر ہے اتنی بار آپ لوگوں نے کاپی کرنا ہے for example میرے پاس پانچ براؤزر ہے تو میں پانچ بار یہاں پہ کروں گا یہاں پہ پانچ بار ٹیک ہے نا تو ہمارے پاس سکروم نمبر 0,0,0,0 یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا پہلے براؤزر میں یہ ویڈیو پلے ہوگی دوسری براؤزر میں بھی یہ پلے ہوگی لیکن براؤزر کا نام آپ لوگوں نے چینج کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس 2 ہے 3 ہے اسی طرح آپ لوگوں نے کرنا ہے تو اس کو میں 2 کرتا ہوں اس کو میں 3 کرتا ہوں کیا ہو گیا یار یہاں پہ میں اس کو 3 کرتا ہو اس کو میں یہاں پہ 4 کرتا ہو یہاں پہ میں 5 کرتا ہو اسی طرح اب 20 تک آ سکتے ہیں 30 تک آ سکتے ہیں اب یہ اس کروم کے اندر جس کا نام ہے کروم 001 یہ جو ہے ہمارے پاس اس کے اندر یہ سیمیلر ویڈیو چلے گی کروم نمبر 2 ہمارے پاس یہ ہے اس کے اندر بھی وہی ویڈیو چلے گی یہ والی ٹھیک ہے نا اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں آپ ڈیپرنڈ ڈیپرنڈ ویڈیو چلانا چاہتے ہیں تو فر ایزیمپل یہ ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے یہ والی ٹھیک ہے نا اس کا لنگ میں کابی کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کروم نمبر 5 جو ہے نا یعنی یہ والا یہ اس کے اندر میں اس ویڈیو کو چلانا چاہتا ہوں جس کا لنگ میں نے ابھی کابی کیا تو اس کو آپ یہاں سے ڈیلیٹ کریں اور جو آپ نے کابی کیا تھا اس کو آپ یہاں پہ پیسٹ کریں تو اب دیکھیں چار براوزر کے اندر چار کروم کے اندر آپ کو سیم ویڈیو چلی گی پانچویں نمبر کے آپ کے اندر یعنی اس کے اندر ڈیپرنڈ ویڈیو چلی گی اس کو آپ لوگوں نے سیمپلی کیا کرنا ہے جتنی ویڈیو آپ کے پاس ہے ڈیپرنڈ ڈیپرنڈ کروم کے اندر آپ اس کو چلا یہ سیمپلی بات ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ فائل پر کلک کرنا ہے سیو ایس پر کلک کرنا ہے اور اب آپ لوگ میجک دیکھیں گے کیا ہونے والا ہے آپ لوگ یہاں پہ ڈیسٹ آب کو سلک کریں اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو نام دینا ہے کوئی بھی نام آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں واجٹ ٹائم دیتا ہوں واجٹ ٹائم وائی ٹی جو بھی نام آپ دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں لیکن ڈاٹ آپ لوگوں نے لازمی پریس کرنا ہے اور بی ایٹی آپ لوگوں نے لازمی پریس کرنا ہے اگر یہ آپ نہیں لکھیں گے ڈاٹ بی ایٹی تو آپ کا کوئی کام یہاں پہ یہ نہیں ہوگا آپ لوگ ویسے اپنے ٹائم ویسٹ کیا سیو پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور جناب اب لوگ میں یہاں پہ جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے واج وائی ٹی واج ٹائم وائی ٹی کے نام سے ہمارے پاس ایک فولڈر بن گیا جس کے اندر میں نے پانچ کروم یہاں پہ ایٹ کی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سیمپلی اس کو اوپن کرنا ہے اور پانچ براوزر کے اندر آپ کی ویڈیو اٹیومیٹیکلی سٹارٹ ہو جائے گی کیسے میں نے اس پر اب ڈبل کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں ایک اوپن ہو گیا یہاں پہ براوزر دوسرا اوپن ہو گیا یہاں پہ اٹیومیٹیکلی ہمارے پاس یہاں پہ تیسرا ہو جائے گا یہاں پہ اور جتنی براوزر کے اندر آپ لوگوں نے لنک وہاں پہ اٹ کیا تھا ویڈیو کا اتنی ہی نمبر براوزر آپ یہاں پہ اوپن ہو جائے گی اور آپ کی ویڈیو ہر براوزر کے اندر سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کو پتا ہے کہ ہر براوزر کے اندر ہم نے ایکسٹینشن ایٹ کیا تھا اور ہر براوزر کے اندر ہم نے آئی پی کو چینج کیا تھا جیسے یوٹیوب کو کوئی بھی شک نہیں ہوگا اور آپ ڈپرینڈ ڈپرینڈ آئی پی سے آپ کی ویڈیو دیکھی جائے گی جیسی یوٹیوب کوئی بھی شک تک نہیں کرے گا کہ یہ ایک آئی پی سے دیکھی جائے گی ہیں کہ ہر براؤزر کے اندر ہم نے آئی بھی چینج کی تھی یہ آپ کے انٹرنیٹ پر ڈیبینڈ کرتا ہے میرے پاس آج نیٹ کافی سرو ہے اس کی وجہ سے اب یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا بھی ہے فرس ٹائم جیسی ویڈیو اپلے ہو جاتے ہیں تو بلکل یہ پھر سموت لی چلے گی تو جناب سارا سٹنگ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیسے ہم اپنے ویڈیو ٹائم کو انکریز کر سکتے ہیں اگر پھر بھی کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو کہ یہ ہمارا ڈراب ہو جائے گا یا منیٹیزیشن کے دوران کوئی ایشو آئے گی تو آپ لوگ کریں کیا میرے چینل کے اندر جو ویڈیو اپلوڈ ہے جو کہ میں نے وہاں پہ ایڈ کی تھی سیمپلی اس کا لنگ میں ڈسکرپشن میں دیتا ہوں اسی کو آپ لوگ اٹھائے اور اس پر آپ لوگ ایکسپریمنٹ کریں ٹھیک ہے نا دیکھتے ہیں کہ میرے چینل کا واش ٹائم کمپلیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دن آپ کو تسلیب بھی ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو واش ٹائم کی ریلیٹڈ آئے ہوپ آپ لوگ کو سمجھ آئے ہوگی آپ کو پسند آئے ہوگی اور اس کے بعد آپ کو کئی پی جانے کی ضرورت نہیں ہے واش ٹائم کو بائی کرنے کے لئے یا سرچ کرنے کے لئے آپ آرام سے اپنی لئے واش ٹائم کو انکریز کر سکتے ہیں تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ہمیشہ کی طرف ویڈیو کو لائک کریں چینل پر فرس ٹائم ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتا ہونک سٹوڈیو میں اللہ حافظ